السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین آپ سب کو استقبال ہے آپ کے چینل میں جیٹی ایڈکیٹر کے جیٹو پی جی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں روزانہ اپ ڈیٹ حاصل کریں انشاءاللہ میری ہر ویڈیو آپ کے لئے مفیص ثابت ہوگی شکریہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج دس دیسمبر ہے نوبل پریز ڈے ہیں تو ہم آپ جانیں گے نوبل کہانی نوبل انام کی کہانی نوبل پریز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آئیے آپ انام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں اس انام کے جاری کرنے والے رکٹر والفر نوبل تھے انہی کے نام پر یہ انام نوبل پریز کہلاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا عزیز ہے نوبل پریز ہر سال امن ادب فزکس کیمنسٹری و عدویات کے نمایہ کارنامہوں پر دیے جاتے ہیں جو لوگ آدب میں کوئی بہت ہی اہم کتاب لکھتے ہیں سائنس یا اختصادیات کے میدان میں کوئی نمایہ کام کرتے ہیں تو دنیا میں امن و آمن خائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں تو وہ نوبل انام مستحق خراب آتے ہیں اس انام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی شخص کو بلا امتیار گرانگ نسل مل سکتا ہے اس میں اس انام کی رقم لگ بگ پندرہ لاکھ روپیہ ہوتی ہے ہندوستانیوں نے یہ انام حاصل کیا ہے رابندرنو ٹاگر کو ادب کو نوبل انام 1913 میں ان کی کتاب کیتا نیجلی پر ملا تھا ہمارے سائنس دانوں میں یہ انام سی وی رامن کو فیزکس میں ملا تھا ان کے علاوہ اور سائنس دانوں ڈاکٹر ہر گو بند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شکر کو بھی نمائیہ کام کرنے پر یہ انام دیا گیا یہ دونوں ایک کرسے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں کی اینورسٹیوں میں کام کرتے ہیں مددہ ریسہ جنہوں نے ہندوستان میں معذر بچوں اور بڑھوں کے مارزوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی پرف کی تھی ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا 1989 میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتہ مردہ سین کو نوبل انام دیا گیا اس انام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے یہ نام کو خائم کرنے والے الفرڈ نوبل سوڈین کے رہنے والے تھے ان کی پیدائی سوڈین کی راجدھانی اسٹاک میں ہوئی اکٹوبر 28 اکٹوبر 1833 کو ہوئی ترسر سال کی عمر میں ان کا انتخال ہو گیا الفرڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفرڈ کی پیدائش کے ورخ دیوالیا ہو گئے تھے یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہن تھے مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی سبھی پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے الفرڈ نوبل کی نو برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آگا وطن چھوڑنے پر مجھور ہو گئے اور وہ سین پریزر برک چلے گئے اس زمانے میں روز کا دارل سلطنت تھا کچھ عرصے تک الفرڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باخیدہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر گئے انہوں نے یورپ کو بھرک دورہ کیا اور کئی زبانی سکھی اب وہ اپنے والدہ کے ساتھ سائنس کی تجربوں میں تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے اور ونتیس سال کے عمر میں وہ انجینئری کمیسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹریک اور گلیسرین دریافت کی نائٹریک اور گلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے ونیس سو، تھرہ سو میں ڈائنا مائٹ اجاد کیا ڈائنا مائٹ ایک خسم کا باروت ہے جس کے ذرا سی مغدار بڑے سے بڑے پہاڑوں کومنٹوں میں اڑا سکتی ہے خود الفٹ کے چھوٹے بھائی کی زائنہ مارکٹ کولا گولا پھڑنے سے ہوئی تھی ایسی خطیرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری لے لے جانا بہت مشکل تھا لیکن الفٹ نے ہی وطر کی پھیر نکالی جس سے ان کو جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کی حفاظت کے ساتھ لے آ جا سکے الفٹ بارشل ہر سب نوبل بہت ہی مہنتی ہیں وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے انہوں نے اپنی مہنت سے بہت دولت پیدا کی اور بہت فروخ دل بھی تھے انہوں نے اپنے منازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا الفرڈ نے ڈائنا مارکٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے دستعمال کیا جائے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پھتر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برامت کی جائیں الفرڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی ان کی دلی خواہشتی کے دنیا کے تمام خوامیں آپس میں امن وسلہ کے ساتھ رہیں اور اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو کیا جاتا تھا جو دنیا میں امن خائم کرنے کے لیے کوئی غیر معاملی کا نمہ انجام دے الفرڈ ایک لڑکی سے شادی کہنا چاہتے تھے مگر اس کا انتخال ہو گیا اس ثانی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور وسیعت کی کہ ان کی آمدانی سے ہر سال انعامت دیے جائیں لہٰذا ان کی وسیعت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائزانوں عدیبوں کو امن کے لیے انعامت دیے جائیں موسیقی موسیقی موسیقی